نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ جنگ سے کولم پیش ہے پاکستان اور تجارتی پالیسیاں کولم نگار ہے ڈاکٹر مرزا اختیار بیگ اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریڈی سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ وولنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubah.org نیشنل انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ نائی ایم ہر سال بیسویں گریڈ میں ترقی پانے والے عالی سرکاری افسران کے لیے اہم ٹریننگ کورس منعقد کرتا ہے میری یہ خوش قسمتی ہے کہ میں گزشتہ بارہ سال سے ان عالی افسران کو ان کے کورس کے دوران پاکستان کی بڑی سنتوں lsm, cpac, تجارتی اور سنتی پالیسیوں جیسے اہم موضوعات پر پریزنٹیشن دے رہا ہوں ن آئی ایم میں کسی سپیکر کا کورس کے شرکہ سے خطاب سپیکر کے عالی گریڈ حاصل کرنے پر ہوتا ہے گزشتہ دنوں میں نے 34 سینئر مینجمنٹ کورس کے عالی افسران کو پاکستان کی تجارتی پالیسی پر ایک اہم پریزنٹیشن دی جس میں 50 سینئر مینجمنٹ اور میڈ کریئر افسران نے شرکت کی قومی پالیسیاں بنانے والے ان عالی افسران کے ساتھ دو گھنٹے جاری رہنے والی پریزنٹیشن آج میں اپنے کارئین سے شیئر کرنا چاہوں گا پاکستان کی تجارتی پالیسی کا جائزہ لینے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ گزشتہ کئی برسوں سے 27 سے 31 ارب ڈالرز کے درمیان رکی ہوئی ہے اور عالمی ایکسپورٹ مارکیٹ میں ہمارا شیئر 0.18 فیصد سے بھی کم ہو کر 0.13 فیصد رہ گیا ہے اسی طوران چین نے 27 فیصد اور بھارت نے 18 فیصد شیئر حاصل کیا ہے جبکہ بنگلہ دیش نے 95 فیصد کی متاثر کن گروت حاصل کی ہے ملکی تجارت بڑھانے کے لیے نگران حکومت نے وزیر تجارت گوہر اجاز کی سربراہی میں ملک کے ممتاز ایکسپورٹرز پر مشتمل ٹیکسٹائل اور دیگر سیکٹرز کے لیے ایکسپورٹ ایڈوائزری کانسل ای اے سی کا اعلان کیا ہے جنہوں نے آٹھ ہفتوں میں ملکی ایکسپورٹ کو 100 ارب ڈالرز تک پہنچانے کے لیے تجاویز پیش کرنی ہے حکومت نے 2021 میں آخری تجارتی پالیسی سٹریٹیجک ٹریڈ پالیسی فریم ورک ایس ٹی پی ایف 2020 تا 2025 کا اعلان کیا تھا لیکن اس دوران ایکسپورٹس بڑھنے کی بجائے ہماری ایمپورٹ میں ریکارڈ اضافہ ہوا جو 2021 میں بڑھ کر 80 ارب ڈالرز تک پہنچ گئیں جس میں پیٹرولیا مسنوعات کی 18 ارب ڈالرز اور کھانے پینے کی اشیاء کی 8 ارب ڈالرز کی ایمپورٹ شامل تھی جبکہ اس دوران ایکسپورٹس بمشکل 30 ارب ڈالرز رہی جس کی وجہ سے ملک کو 50 ارب ڈالرز کا ناقابل برداشت تجارتی خسارہ ہوا اور اس نے ہمارے ذرہ مبادلہ کے زخائر کو کم ترین سطح تک پہنچا دیا ملکی ایکسپورٹس کو درپیش چیلنجز میں پیداواری لاغت بجلی اور گیس کی قیمتوں میں اضافہ 24 فیصد بلند شرح سور سیلز ٹیکس ریبرٹس اور ڈی ایل ٹی ایل کے ری فنڈز میں غیر معمولی تاخیر شامل ہے جس سے کمپنیوں کا کیش فلو بری طرح متاثر ہوا ہے ملک میں ڈالر کی کمی کے باعث ایکسپورٹ خام مال کی ایل سی ایس کھلنے میں تاخیر سے بھی سپلائی چین متاثر ہوئی ہے جس کے باعث ہماری مسنوعات کی قیمتیں خطے کے دیگر ممالک کے مقابلے میں غیر مسابقتی ہو گئی ہیں کئی برسوں سے کارٹن کی پیداوار میں کمی جو گیارہ میلین بیلز سے کم ہو کر گزشتہ سال بمشکل پانچ میلین رہ گئی تھی کی وجہ سے ہمیں دو اشاریہ چار ارب ڈالر کی کارٹن ایمپورٹ کرنا پڑی جس سے ہماری پیداواری لاغت میں اضافہ اور مسابقتی سکت میں کمی ہوئی گیس کی قیمتوں میں اضافہ اور لوڈ شیڈنگ نے بھی سنتوں کی پیداواری صلاحیتوں کو متاثر کیا ہمیں اپنا ایمپورٹ بل کم کرنے کے لیے فرنس آئل اور ال ان جی کی ایمپورٹ کم کر کے متبادل ذرائے سولر ہوا کوئلے اور نیوکلئر سے بجلی پیدا کرنا ہوگی اور ذرات کے شعبے کو بحال کر کے ذرائے اجناس کی ایمپورٹ کی بجائے ملک کو ذرات میں خود کفیل بنانا ہوگا ہم چار ارب ڈالر کے خردنی تیل اور دو ارب ڈالر کے چائے کے ایمپورٹ بل کے متحمل نہیں ہو سکتے ہماری ایمپورٹ میں اس وقت 29 فیصد پیٹرولیوم اصنوات 20 فیصد خام مال 22 فیصد کیپیٹل گوڈز 16 فیصد کیمیکلز 10 فیصد فوڈ آئیٹمز اور 3 فیصد کنزیومر گوڈز شامل ہیں ایمپورٹ اور ایکسپورٹ میں ریکارڈ فرق ہماری تین سالہ تجارتی پالیسی کی ناکامی کا ثبوت ہے جس کی ایک وجہ پالیسی پر عمل درامت کرنے کے لیے وزارت تجارت کو وقت پر فنڈز کا نا ملنا ہے پاکستان کی پہلی ٹیکسٹائل پالیسی 2009 تا 2014 جو وزیراعظم یوسف رضا گلانی کے دور میں پیش کی گئی تھی نے پہلے دو سال بہترین نتائج دیئے لیکن بعد میں فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے ٹیکسٹائل پالیسی کی کئی سکیمیں جاری نہ رہ سکی لہٰذا سالانہ بجٹ میں وزارتوں کو فنڈ مختص کیے جائیں تاکہ پالیسیوں پر عمل درامت کیا جا سکے سٹریٹیجک ٹریٹ پالیسی فریم ورک سٹی پی ایف کے مطابق وزارت تجارت نے تین مختلف حالات میں ایکسپورٹ کی پروجیکشن کی تھی جس میں دوہزار اکیس تا دوہزار بائیس میں ایکسپورٹ پروجیکشن تائیس سے انتیس ارب ڈالرز تھا جبکہ حدف اکتیس اشاریہ دو ارب ڈالرز رکھا گیا دوہزار بائیس تا دوہزار تائیس میں ایکسپورٹ پروجیکشن پچیس سے تینتیس ارب ڈالرز تھا جبکہ حدف 37.8 ارب ڈالرز رکھا گیا 2023 تا 2024 میں ایکسپورٹ پروجیکشن 26 سے 36 ارب ڈالرز تھا جبکہ حدف 45.8 ایک ارب ڈالرز رکھا گیا 2024 تا 2025 میں ایکسپورٹ پروجیکشن 28 سے 40 ارب ڈالرز ہے جبکہ حدف 57.03 ارب ڈالرز رکھا گیا ہے لیکن بدقسمتی سے یہ اہداف حاصل نہیں کیے جا سکے ہمیں ایکسپورٹ بڑھانے کے لیے ویلیو ایڈیشن برینڈنگ پیداواری لاغت میں کمی اور مسابقتی سکت میں بہتری لانا ہوگی اس سلسلے میں خصوصی سرمایہ کاری کانسل SIFC کے تحت سرات IT مادنیات اور دفاعی پیداوار کے شعبے ہماری ترجیحات ہونے چاہیے یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیش کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کیلئے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے موسیقی 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 موسیقی